ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاسٹ نیو اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ تاریت خبریں تیلنگانہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کمی نہیں ہوگی چیف منسٹر چندر شکر راؤ نے کہا کہ تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے لے کر اب تک ریاست میں ان کی حکومتیں پیٹرول اور ڈیزل پر آئیت کے جانے والے ویڈ میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا ہے اس لئے ریاستی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل پر آئیت کے جانے والے ویڈ میں کمی نہیں کی جائے گی پرگدی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر چندر شکر راؤ نے مرکزی حکومت کو خیمتوں میں اضافے کے لیے ذمہ دار خراب دیا انہیں نے موڈی حکومت سے ہی سیس چارج میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے سڑک حادثے میں پولیس کی گاڑی تباہ سب انسپیکٹر سمیت چار پولیس ملازمین زخمی تیلنگانہ کے زیلے جائے شنکر بھوپال پلی میں پیش آئے سرک حادثے میں چار ملازمین پولیس زخمی ہو گئے یہ حادثہ اتوار کی صبح کی اولین ساتھوں میں زیلے کے گھنپور منڈل کے گاندھی نگر کے خریب اس وقت پیش آیا جب ٹھہری ہوئی ریت کی لاری کو پولیس کی گاڑی نے ٹک کر دی دی جس میں گاڑی مکمل تباہ ہو گئی ہے اس حادثے میں ایک سب انسپیکٹر سمیت تین دیگر ملازمین پولیس زخمی ہو گئے مخامی افراد نے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتخل کر دیا پولیس نے اس خصوص میں ایک معاملہ درج کر کے جان شروع کر دی بعد ازاں زخمی سب انسپیکٹر کی موت ہو گئی سامپ نے باپ اور تین مہینے کی بیٹی کو ڈس لیا بیٹی ہلاک زلم حبوب باب بات میں سامپ نے ایک تین مہینے کی لڑکی اور اس کے باپ کو ڈس لیا اس وقت سامپ نے چھوٹی بچی کو ڈس لیا جس پر اس نے رونا شروع کر دیا لڑکی کے رونے کے آواز پر اس کے ماں باپ کی نیند بیدار ہو گئی اسی طوران سامپ نے باپ کو بھی ڈس لیا ان دونوں کو فوری طور پر علاج کے لیے محبوب نگر کے سرکاری اسپتال منتخل کیا گیا تاہم علاج کے دوران کم سنگ کی موت ہو گئی باپ یہ حالت مستحقم بتائی جاتی ہے تیلنگانہ میں آٹی سی کی راو میں اضافہ تائے فائل چیف منسٹر کے پاس تیلنگانہ میں سرکاری روڈ ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے والوں کو جلد ہی نئے بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آٹی سی بسوں کے ٹکٹ کی شروعوں میں اضافی کی فائل چیف منسٹر کے چندر شکھ راو کو روانہ کر دی گئی ہے ان کی منظوری کے ساتھ ہی ٹکٹوں کی نئی قیمتوں پر عمل ہوگا اس خصوص میں غور کرنے کے لیے ایک جلاس خیرت آباد روڈ ٹرانسپورٹ کے صدر دفتر میں منقض ہوا جس کی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجائی کمان نے صدارت کی اجائی کمان نے آٹی سی بسوں کی ٹکٹ کی خیمتوں میں اضافہ کا جائزہ لیا اہدہ داروں نے اس خصوص میں باس اہم تدعویز بھی پیش کی ہے پلے ویلو گوپس کی ٹکٹ کی خیمت فی کلومیٹر پچیس پیسے ایکسپورٹ بسوں کی ٹکٹ کی شروع میں تیس پیسے فی کلومیٹر اضافہ کی تجویز پیش کی گئی ہے سیٹی آرڈی سی بسوں میں سفر کرنے والوں کو فی کلومیٹر پچیس پیسے اضافہ دینے پڑ سکتے ہیں آدیل آباد کے کوویٹ ٹکا سنٹر میں چوری دلگانہ کے زیر آدیل آباد کے ریمز ہاسپیٹل کے کوویٹ ٹکا اندازی کے مرگز میں چوری کی واردات پیش آئی اس سنٹر کے روم کے خفل کو توڑتے ہوئے چور اندر داخل ہوا اور دو کمپیوٹرز کے مانیٹرز کی چوری کلی چوری کی واردات وہاں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے میں قید ہو گئی ان فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ اس روم میں زیادہ کچھ نظر نہ آنے پر وہاں رکھے کمپیوٹرز کے مانیٹرز کی چوری کلی گئی اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی تیلنگانہ میں پیٹرول ڈیزل پر ویاد کم کرنے کا مطالبہ پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت پر ویاد کی کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے سی پی آئی ہیدرباد ڈسٹرک کانسل نے ہیدرباد کے وائی ایم سی اے نارین گوڑا میں احتجاج کیا سی پی آئی کے خومی آمیلہ کے رکن عزیز پاشا سابق رکن راج سبا کے ساتھ ساتھ سی پی آئی تیلنگانہ سیکریٹریٹ کے رکن وی ایز بوس نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے تقریباً دو سال کے دوران ایندھن کی خیمت پر تقریباً چالیس روپے ٹیکس آئیت کیا تاہم ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حالی زمن انتخابات میں دھکا لگنے کے بعد پیٹرول پر پانچ روپے اور ڈیزل پر دس روپے کی کمی کی گئی ہے اس کمی کے ذریعے حکومت یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے قیمت کو پورا کم کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر جیک مرکز نے پیٹرولیوم اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی ہے تاہم چندر شکر راو زیر خیادت ریاستی حکومت پیٹرولیوم اشیاء پر ٹیکس کو کم کرنے کے لیے تیان نہیں ہے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے امیل ترقیاتی فنڈ سے سرکاری سکولز کی ترقی حکومت کا غور گائیڈلینز تیار کیے جا رہے ہیں روان تعلیمی سال ویدیا والینٹیرز کا تقرر نہ کرنے کا امکان حکومت کی جانب سے ارکان اسیملی کو اپنے اپنے حلقوں کی ترقی کے لیے مختص کیے جانے والے فنڈز میں پچیس فیصد فنڈ سرکاری سکولز کی ترقی اور اسکولز میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خرچ کرنے کے حکمات جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ ہر سال ارکان اسیملی کو اپنے اپنے حلقوں کی ترقی کے لیے پانچ کروڑ روپیہ مختص کی جاتے ہیں ان میں سے پچیس فیصد فنڈ سرکاری سکولز کی ترقی پر خرچ کرنے کے حکمات جاری کی جائیں گے اس کے لیے خصوصی گائیڈلینز تیار کرنے کی بھی اطلاع تھے حکومت نے دو سال کے دوران سرکاری سکولز کے لیے چار ہزار کروڑ روپیہ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے نظام آباد میں غیر موسمی بارش سے کسان تشویش میں مختلا نظام آباد زلے میں غیر موسمی بارش سے کسان تشویش میں مختلا ہیں گزشتہ تین دنوں سے روزانہ کہیں نہ کہیں بارش کا سلسلہ جاری رہنے پر خوش کردہ دھان بھیگ گئی ہے کٹوٹی کے لیے تیار دھان کی فصل زمین بوس ہو جانے سے کسان مشکلہ سے دوچار ہیں خوش کردہ دھان کے تحفظ کے اقدامات کیے جا رہے ہیں بارش سے بھگنے والی دھان کی فصل کو حکومت خریداری کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے بھاری بارش ہونے پر فصل کو نقصانات کے مکانات کی وجہ سے خبلت وقت کٹوائی کی تیاری کی جا رہی ہے بارش سے تر ہونے والی دھان کو بھی جلد بیچنے کے لیے کسان خریداری مراکز کے عدداروں پر دباؤ بنا رہے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالیڈ چنچل گڑا میں ایڈبیشن کا آخری موقع ڈگری کالیڈ چنچل گڑے میں بی اے بی کوم دی اے سی بی کوم کمپیٹر اردو اور انگلیش میڈیم کی سیٹیں خالی ہیں لہٰذا وہ تمام طلبہ اور طالبات جو ڈگری میں داخلے کے خواہش مند ہیں دوست ویب سائٹ پر 20 نومبر 2021 سے پہلے اپنا ریجسٹریشن کرواتے ہوئے کالیڈ سے رجوع ہوں چندنائی سمیت کئی علاقوں میں شدید بارش 2015 کے سیلاب کی یاد تازہ چندنائی اور آس پاس کے علاقوں میں ہفتے کی رات سے ہو رہی موصلہ دھر بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحل پیدا ہو گئی ہے اچانک ایسی صورتحل پیدا ہو جانے سے معاملات زندگی درہم برم ہو گئی اور سال 2015 کی یاد تازہ ہو گئی مختلف علاقوں میں ہفتے کی رات دس بجے سے آسمانی بجلی گرنے کے ساتھ بارش شروع ہو گئی اتبار کی صبح سالہ آٹھ بجے تک 21.5 سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مینابا گھم میں ہوای اڈے پر 12 سنٹی میٹر بارش ہوئی معلومات کے مطابق سال 2015 کے بعد شہر میں ہفتے کی رات کو سب سے زیادہ بارش ہوئی بارش علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحل پیدا ہو گئی ہے زکا وائرس پھیلنے کا خدشہ دہلی میں چوکسی کی ہدایت اور یہاست اتر پردش میں زکا وائرس کے کیسے سامنے آنے کے بعد دارول حکومت دہلی میں بھی چوکسی برتی جا رہی ہے زلے کانپور میں بشبول انڈین ائر فورس ملازمین تاحل 68 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جن میں 45 مرد اور 21 خوادن شامل ہیں دارول حکومت دہلی کی سرحدیں اتر پردش سے ملی ہوئی ہیں اس طرح کامتاچ اور تجارت کے سلسلے میں عوام کا ان علاقوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے اس صورتحال کے پیش نظر دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیس سسودیانے سرکاری حکام کو دہلی میں زکا وائرس سے چوکسی اختیار کرنے اور مریضوں کی نگرانی اور ہر لمحے رونوما ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے کی حدایت دی ہے زلے سری نگر کے مختلف علاقوں میں کرونا ٹیسٹنگ کا عمل تیز کرونا وائرس کے یومیاں معاملات میں اضافہ کے بیچ جمعو اور کشمیر کے گرمائی تارول خلافہ سری نگر میں زلے انتظامین نے ٹیسٹنگ اور ویگزینیشن کا عمل تیز کرنے کی حدایت دی ہے محکمہ ہیلت نے بلوارڈ میں دن بھر راہگیروں کے ریپیٹ ٹیسٹ کیے جس میں اکثر کی ریپورٹ منفی آئی ہے ایک سرکاری اہدتان نے بتایا کہ پچھلے کچھ ایام کے دوران شہر سری نگر میں کوویٹ کے یومیاں معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے پیش نظر محکمہ صحت نے عملے کو متحرک کیا انہوں نے کہا کہ اہم چہہرہوں اور سومو اڈوں کے نزدیک محکمہ صحت کی جانب سے راہگیروں کے ریپیٹ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ وائرس کے پھیلاؤں کو رکا جا سکے پیٹرولیم کے خیمتوں میں اضافہ کے خلاف کانگریس کا احتجاج پیٹرول اور ڈیزل کی مسلسل بڑھتی ہوئی خیمتوں کے لے کر کانگریس نے آج بلدوانی میں پیٹرول پمپ کے باہر مرکزی اور ریاستی حکومت کے خلاف دھننا دیا کانگریس کا الزام ہے کہ ہیمانچل میں انتخابی نتائج کے بعد پیٹرول میں پانچ روپے کی کمی کی گئی ہے یہ انتخابی بیان بازی ہے اگر حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت کم کرنی ہے تو کم از کم تچیس سے تیس روپے کم کریں کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ موڈی حکومت میں پہلے بار ایسا ہوا ہے جب پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں سو روپے سے پار کر گئی ہیں ایسے میں پیٹرول اور ڈیزل سے ایکسائز ڈیوٹی ہٹا دی جائے تاکہ عام لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کچھ رہات مل سکے لیکن مرکزی اور ریاستی حکومت احتجاج کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی لڑکیوں کو کمپیوٹر سائنس میں کیریئر کے لیے گوگل کی جانب سے ستر ہزار روپے سکولرشپ گوگل ان خواتین کو سکولرشپ کی پیشکش کر رہا ہے جو کمپیوٹر سائنس میں کیریئر حاصل کر رہی ہیں یا اس کا مقصد اکتی ہیں اس اسکولرشپ کے لیے درخواست کامل ایشائی پیسفک سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے کھلا ہے اس لیے ہندوستانی طالبات بھی درخواست دے سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں خواتین کے لیے جنریشن گوگل اسکولرشپ فور وومن طلبہ کو ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر سائنس کے ڈگریہ حاصل کرنے میں موامنت کرتی ہیں منتخب طلبہ کو سال 2022 کی تعلیم سال کے لیے ایک ہزار ڈالر یعنی ستر ہزار روپے سے زائد اسکولرشپ ملے گی اجازت کے بغیر پانی پینے پر ستر سالہ شخص کا ختل ریاست بحار میں انسانیت سوز واقعہ بورویل سے پانی پینے پر ستر سال کے شخص پر حملہ کریا گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی یہ واقعہ ریاست بحار کی زلے واشالی کے سالمپور میں پیش آیا رمی سائنی نامی شخص نے بتایا کہ اس کے والد مویشیوں کو چرانے کے لیے گئے تھے پیاس محسوس ہونے پر انہوں نے ایک بورویل سے پانی پیا جس پر بورویل کا مالک برہم ہو گیا اور اس نے اجازت کے بغیر پانی پینے پر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ضعیف شخص پر حملہ کر دیا حملے میں زخمی ستر سالہ شخص ہاؤسپیٹل منتخل کرنے پر علاج کے دوران جام بر نہ ہو سکا کار ساور بدماشوں نے سرافہ تاجر سے ایک کلو سوڑن لوٹ لیا پولیس کی ناکابندی ناکام شہر میں ہفتے کی رات نیڈر بدماشوں نے پسٹول کی نوت پر ایک سرافہ تاجر سے ایک کلو سوڑن سے زائد سوڑن لوٹ لیا کلیان سرکل پولیس چوکی کے سو بیٹر کے اندر پیش آنے والے اس واقعے نے شہر کے امنوامان کو کڈھیرے میں کھڑا کر دیا ہے پولیس کے مطابق خفتے کی رات تقریباً دس بجے سرافہ تاجر اپنی دکان بند کرنے کے بعد اسکوٹی پر گھر جا رہا تھا نائٹ کے محلے میں واقعہ ان کے گھر سے تقریباً پچاس میٹر کے فاصلے پر ایک سفید رنگ کی بے نمبر کار نے اسکوٹی کو آگے کر کے روکا گالی میں سوار ایک نوجوان سفید ماسک پہنے نیچے اترا نوجوان نے ہاتھ میں پسٹول لے کر تاجر کو جان سے ماننے کی دھمکی دیتے ہوئے اسکوٹی پر لٹکا ہوا بیگ نکالا اور کار کو اپنے قبضے میں لے کر فوراں فور آر ہو گیا تاجر کی پولیس کنٹرل روم کو دی گئی اطلاع پر ایڈیشنل سپریٹنڈن آف پولیس رام چندر مونڈ پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے شہر میں گھنٹا گھر کے خریب بی آر جی والرز کے شوروم کے آپریٹر متاثرہ شیام سندہ سونی نے بتایا کہ اس کے لوٹے ہوئے بیگ میں ایک کلو ستر گرام سونا اور دکان کے دگر کاغازات تھے پولیس کے مطابق علاقے میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ملے بی جے پی کے خومی ایگزیگٹیف میٹنگ میں وزیراعظم موڈی کو ازاز سے نواز آ گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے خومی ایگزیگٹیف میٹنگ میں وزیراعظم نرندر موڈی کو کرونا کی وبا کو روکنے کے لیے سو کروڑ سے زیادہ کرونا ویگزینیشن کے لیے ازاز سے نواز آ گیا اپنے افتتاحی خطاب میں بی جے پی صدر جے پی نڈڈا نے وبای امراض کے دوران وزیراعظم کی مستحکم قیادت کی تعریف کی اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے کہا کہ پارٹی کے خومی صدر جے پی نڈڈا نے ملک کے ترقیاتی کاموں کے لیے پوری پارٹی کی جانب سے وزیراعظم نرندر موڈی کی تعریف کی ہے پردھان نے مسجد کہا کہ ملک میں سو کروڑ سے زیادہ ٹکے لگائے گئے ہیں کل آبادی کے تیس فیصد سے زیادہ لوگوں نے دونوں خوراکیں نہیں ہیں پنجاب میں پیٹرول دس روپے ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر سستہ چنہی حکومت کا فیصلہ مرکس اور دگر پڑوسی ریاستوں کے بعد پنجاب حکومت نے بھی آج پیٹرول اور ڈیزل پر ویلیو آڈیڈ ٹاکسیاں نے ویٹ میں بترتیب دس روپے اور پانچ روپے فی لیٹر کم کیے جانے کا اعلان کیا بزریعالہ چرنجید سنگھ چنہی نے یہاں اپنی صدارت میں منقضہ کابینی اجلاس کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئی یہ اتنی لادی دارول حکومت میں ہوا کا میار تیسرے دن بھی سنگین زمرے میں رہا دارول حکومت دہلی میں ہوا کے میار میں تیسرے دن بھی گراوٹ آئی ہے اور ائر کوالیٹ انڈیکس 433 ریکارڈ کیا گیا ہے مرکس کا زیر انتظام ائر کوالیٹی سسٹم اور ویدر کاسٹنگ اینڈ ریسرچ ڈیٹا ایس اے ایف آر سفر نے یہ تلہ دی ہے سفر نے کہا کہ پیر تک ہوا کے میار میں بہتری آنے کا امکان ہے ملک میں کورونا کے نئے کیسز میں کمی آئی ہے اتوار کی صبح جاری کردہ ہے دادو شبار کے مطابق گوزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 10,813 نئے مریض سامنے آئے ہیں اسی کے ساتھ کورونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تیداد 12,432 ہو گئی تاہم اس عرصے کے دوران ملک بھر میں 526 مریض کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں کریلا کورونا کے معاملات میں پورے ملک میں سب سے زیادہ تشویش کا سبب بنا ہوا ہے گوزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,506 آئیلیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں اسی دوران اس ریاست میں کورونا سے پچاس اموات دلچ کی گئی ہیں گوگل کا پہلا فولڈبل سمارٹ فون آئندہ سال تک کئی برسوں تک پرو ٹائپس پر کام کرنے کے بعد گوگل کی جاریل سے پہلا فولڈبل پکسل فون 2022 میں متعاریف کرایا جا سکتا ہے ڈلی میں دیوالی کے موقع پت بریانی بیچنے والے مسلمان دکاندار کو دھمکیا سوشل میڈیا یوزرز کی مضمت انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی کے شمالی علاقے برادی کے سنت نگر میں دیوالی کے دن بریانی کی دکان چلانے والے ایک مسلمان دکاندار کو دھمکیوں کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد دہلی پولیس نے واقعی کی ایف آئی ایڈ دچ کر لی ہے اس ویڈیو میں دھمکی دینے والا شخص اپنا نام نریش کمار سوریش ونشی بتا رہا ہے اور خود کو سختگیر ہندو تنظیم بجرنگدل کا کارکون ظاہر کر رہا ہے ویڈیو میں وہ دکان کے عملے کو دیوالی کے تہوار پر دکان کھلنے پر حراسہ کر رہا ہے اور انہیں دھمکیاں دے رہا ہے اطلاعات کے مطابق اس واقعے کے بعد دکان کے مالک اور ان کے ملازمین نے فوراں دکان بند کر دی یہ ویڈیو جو میرات کی رات نو وجہ کے خریب ریکارڈ کی گئی جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی روح زمین پر بنائی گئی سب سے بہنگی چیز کی خیمت جان کر اڑ جائیں گے آپ کے ہوش کیلکل لیڈر بھی نہیں لگا پائے گا حساب روح زمین پر ہر دن الگ الگ چیزیں بنائی جاتی ہیں خلم سے لے کر جہاز تک تو ایک کمرے کے مکان سے لے کر بیس منزلہ عمارت تک دنیا کے سبھی ملک کسی نہ کسی چیز کی تعمیر کرتے ہی رہتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین پر بننے والی ہر چیز میں سے سب سے مہنگی چیز کونسی ہے اور اس کی خیمت کتنی ہے کیا زمین پر بنائی گئی سب سے مہنگی چیز برک خلیفہ عمارت ہے یا پھر کوئی خیمتی ہیرہ یا کسی کاروباری کا بنگلہ یا پھر کچھ اور ہے آپ کو بتا دے کہ زمین پر بنائی گئی سب سے خیمتی چیز دراصل زمین پر موجود ہی نہیں ہے وہ زمین سے باہر ہے سی این بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن دنیا میں بنائی گئی سب سے مہنگی چیز ہے اس اسپیس اسٹیشن کے خیمت ایک سو پچاس بلین ڈالر ہے یعنی پندرہ ہزار کروڑ ڈالر اگر روپے میں اس کا اندازہ لگایا جائے تو کیلکولیٹر بھی اس کی گنتی نہیں کر پائے گا یمن جنگ میں دس ہزار بچے موت کا شکار بن گئے یمن کے شہر مہاراب میں ہفتے کے روز منقضہ ایک تخریق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خوسی ملیشیا کی طرف سے چھڑی جانے والی جنگ کے نتیجے میں اب تک دس ہزار بچے مارے جا چکے ہیں جبکہ اس مکرو جنگ سے بیس لاکھ سے زیادہ یمنی بچوں پر نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر مہیب المخلافی نے یمن میں جاری جنگ کے بچوں کے پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خوسی ملیشیا کی طرف سے یمنیوں کے خلاف شروع کی گئی جنگ سے بیس لاکھ سے زیادہ بچے نفسیاتی طور پر متاثر ہوئے ہیں بچوں پر نفسیاتی اثرات کے اسباب میں براہرات سے زخمی ہونا جبری نقلیں مکانی اور بے گھر ہونا ہے دم والے بچے کی پیدائش ڈاکٹرز بھی حیرت زدہ برازل میں ایک نو مولود بچے کو دیکھ کر ڈاکٹر حیران رہ گئے کیونکہ وہ بچہ دم کے ساتھ پیدا ہوا تھا پورٹ لیزا خزبے سے تعلق رکھنے والی 35 ہفتے کی حاملہ خاتون کو زجگی کے لئے ہسپیٹل میں شریک کر آیا گیا خاتون نے آپریشن کے ذریعے بچے کو جرم دیا تاہم ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لڑکے کو دم ہے اور یہ 12 سنٹی میٹر لمبی ہے دم کے آخر میں گیند ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خاتون کے پہلے ٹیسٹ کروائے گئے تھے لیکن دم نظر نہیں آئی ڈاکٹرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ حقیقی انسانی دم ہے تاہم ڈاکٹروں نے پایا کہ دم صرف جلد پر تھی اور اس کا آسا بھی نظام سے کوئی تعلق نہیں تھا آپریشن کر کے دم کو نکال دیا گیا امریکہ میں میوزیکل فیسٹیول میں بھگ دوڑ آٹھ ہلاک درجانوں زخمی امریکہ کے ٹیکس آس میں میوزیکل فیسٹیول کے دوران بھگ دوڑ کے نتیجے میں کمز کم آٹ افرات ہلاک اور تین سو زخمی ہو گئے ہوسٹن شہر میں منقضہ آسٹرو ویلڈ میوزیکل فیسٹیول میں یہ حادثہ پیش آیا معلوم ہو آئے کہ میوزیکل شو کے اسٹیج پر ٹرائیویس اسکوٹ کے آتے ہی لوگ اچانک شہنشن کی سمت بڑھنے لگے جس کے نتیج میں بھگ دوڑ مچ گئی اینی شاہی دن کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت اس میوزیکل ایونٹ میں پچاس ہزار کا مجموع تھا حادثے کے بعد میوزیکل فیسٹیول کو منسوک کر دیا گیا بیکزن لگانے کی کم شرح یوروپ میں کورونا سے مزید پانچ لاک افرات ہلاک ہو سکتے ہیں عالمی دارے سہت نے کہا عالمی دارے سہت یعنی دیبلو اچو نے یوروپ میں فوروری تک مزید پانچ لاک سے زیاد ہلاکتوں کا خطشہ ظاہر کر دیا عالمی دارے سہت نے برہ اعظم یوروپ میں کورونا ویرس کی متاثرین کی بردی تعداد کے پیش نظر خبردار کیا ہے کہ یوروپ ایک مرتبہ پھر کورونا ویرس کی وبا کا مرکز بن رہا ہے یوروپ میں عالمی دارے سہت کے سربراہ ہانس بلوگ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ برہ اعظم میں فروری تک پانچ لاکھ مزید امباد ہو سکتی ہیں پیٹرول کے ٹنکر میں دھماکے سے 99 افرات ہلاک مغربی افریقہ کے ملک سیرالیون کے دارالحکومت فری ٹان میں حادثی کے بعد تیل سے بھرے ہوئے ٹنکر میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 99 افرات ہلاک اور 100 سے زیاد زخمی ہوئے ہیں خبر رسائی دائرے رائٹرز کے مطابق حکومت کی طرف سے ہلاکتوں کی تیداد سے مطالق تزدیق نہیں کی گئی ہے تاہاں مرکزی مردہ خانے کا کہنا ہے کہ اسے دھماکے کے بعد 90 سے زائد لائشیں موصول ہوئی ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے